اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاشی محمود برٹ ای بی ٹی نیوز کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں پاکستان میں ڈومیسٹی کا کرکٹ کا آغاز ہو چکا ہے نیشنٹی ٹوینڈی کے بعد اب قادم ٹروفی چار روزہ میچز کا آغاز ہو چکا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ چار روزہ میچز کا ریزلٹ آ رہے ہیں ہار جیت ہو رہی ہے فیصلہ نظر آ رہا ہے میچز کا اور اچھی بات سب سے یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام کانٹریکشل پلیئر جو نیشنٹی ٹیم کے ہیں وہ تمام ڈومیسٹک کا حصہ ہیں اور اچھی بات ہے کہ دوسرے پلیئر کے ساتھ اگر وہ رہیں گے تو اچھا ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا اگر دوسری طرف انٹرنیشنل کی بات کلیج زمبابرے کی ٹیم اور پاکستان ٹیم کی پریکٹس آپس میں جاری ہے ٹریننگ بھی جاری ہے ہر دونوں بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں آپس میں دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم اس سے پہلے پہلے ہم نے اپنے ای بی ٹی نیوز کے پلیٹ فارم میں آپ کو پاکستان کی ٹیم کی تمام جو مشکے کر رہے ہیں ہم کا ٹریننگ سیشن کا فیلڈنگ سیشن نیٹ سیشن آپ کو گاہے بگاہے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں اپنے ای بی ٹی نیوز کے اس پلیٹ فارم پہ تو لہٰذا ابھی دوبارہ پھر ایک بڑی شروع ہو گئی ہے کووٹ کی ایک اور سیکنڈ وی پاکستان کی طرف سے سونا ہے کافی تیزی سے آ رہی ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ ہمیں کافی ایشیوز نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے کوئی دوبارہ کلاب کرے اکیڈمی کرکٹ پہ کوئی خروپی کا آغاز ہو گا ہے تو ہم پاکستان کرکٹ پہ تو بات کریں گے لیکن صحیح سے تھوڑا سا ہم نے آج اپنے پرگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان کے صاحب کا فرس کلاچ کرکٹ اس وقت وہ یو اے ای میں متحدار اب امارات میں موجود ہیں تو ان کے بعد ہم اپنے آغاز کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا کلپ کرکٹ اور نیشنل ٹین کے بارے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم فیصل کیسی طبیعت ہے خیریہ سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کشو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا میں آپ کا شو دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ کرکٹ کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے سب سے اچھا پریٹ فارم یہ ہے جی فیصل اللہ فیصل جعوید آپ کا بہت شکریہ حاجی صاحب مجھے یہ تھوڑا سا پہلے سب سے بتائیں کہ آپ نے ابھی دنیا کے کچھ مبالک میں کوویڈ بہت ہی اس کے تیزہ سرات تھے جس میں سے دوبائی بھی یو اے بھی شامل تھا تو آپ بتھیں یو اے میں کیسا آپ کا کرونا کے جو کوویڈ کی سیچویشن ہے یہ کیسی چل رہی ہے آئی پیل کے لابے بھی وہاں پہ کرکٹ دیکھنوں کو آ رہی ہے بتائیے گا ذرا کشو بھائی یو اے میں جو کرونا کافی حد تک کنٹرول ہے جتنا زیادہ کچھ کیسز نہیں ہیں ابھی کیونکہ سیکنڈ فیز کا کچھ سن رہے ہیں اس میں کیسز کچھ بڑھے ہیں بڑھ یہاں پہ کیا کہ لوگوں نے جو ایسو پیس دی ہیں لوگوں کو یہاں پہ لوگ اس پر بہت اچھے سی ایمپلیمنٹ کریں جس کی واسے کافی کنٹرول ہے یہاں پہ تیسٹنگ کپیسٹی بہت زیادہ ہے وہ لوگوں کو پری کاؤشنری بھی اویرنس ہے جسی لوگ بہت زیادہ اس کو کیرخول ہوتے ہیں اور باقی جو کرکٹ ہے وہ ایسا چھتی زیادہ نہیں چل رہی یہاں پہ کہ کوویڈ کی واسے کرکٹ کافی کم ہو گئی یہاں پہ میں صرف دوبائی میں کچھ ٹورنیمنٹس چل رہے ہیں اور وہ بھی ناو نے کبراہ ہو رہا ہے اور ابو دبی میں کیونکہ کرکٹ ابھی بہت کم ہے کلپ کرکٹ ابھی سٹارڈ نہیں ہوئی ہے اور ہو سو انشاءاللہ کہ جیسے کوویڈ کا ایفیکٹ کم ہو گے تو انشاءاللہ پر یہاں بھی کرکٹ جو ہے ابو دبی میں سٹارڈ ہو جائے گی کہ لوگ کافی ڈسٹراب ہیں کوویڈ کی واسے لوگوں کی لائف کافی ڈسٹراب ہو گئی جس کے واسے ابھی معمول میں آنا ہے اللہ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے ہاں جس ہمیں اپنے پہلے ایک ویسٹن کی طرف آتا ہوں کہ جو آج کل بہت زور شہر ہے پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کا آغاز ہے تو ڈومیسٹک پہ ہی مجھے پہلے آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پچھلے سال سے اور اس سال بھی نئے فارمیٹ کا ایک آغاز کیا ہے جس میں این آسوسیشنز ہیں لسی سی اے کے سی سی اے نہ ریجنز ہیں لر سی اے کے آر سی اے پشاور ریجن دوسری ریجن کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہے اس فارمیٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ اس فارمیٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کاشی بھائی آپ نے جو کیسٹن کیا کہ نئے فارمیٹ کے بارے میں یہ فارمیٹ جو آیا ہے اس میں بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ جو لوگ ڈپارٹمنٹ سے کھل رہے ہیں اسی سی سیشن چاہی ریجن سے کھل رہے ہیں ان لوگوں کے روزکار کے بارے میں کیا بنے گا تو اٹلیس یہ فارمیٹ لانے سے پہلے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا جو لوگ بے روزگار ہوں گے وہ کرکٹ کیسے کھیل پائیں گے اور ان کے گھر کیسے چلیں گے نیا فارمیٹ لانا چاہیے تھا پر پہلے سے ان سے پہلے ان کے لئے سوچنا چاہیے تھا ابھی کسی بھی معاشرے میں جتنی ہی سپورٹ کی ایکٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہیں وہ اب اتنی بیروزگاری کم ہوتی اور لوگوں کی نیگٹیو ایکٹیوٹیز بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں تو یہاں بلکل سوچا نہیں گیا کہ ایسے لوگ اپنے گھر بار کیسے چلا پائیں گے اسی لئے یہ فارمیٹ لانا چاہیے سٹیپ بے سٹیپ لانا چاہیے پر اٹلیس ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو ریجن سے ڈسٹرک سے کھیلتے ہیں اور جو لوگ اپنی اسیسیشن سے کھیلتے ہیں ان کے بارے بلکل سوچا نہیں گیا اسی لئے اس فارمیٹ سے بہت زیادہ بیروزگاری پہلے گی جس کے معاشرے میں بہت زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ آئیں گے اسی لئے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے جیانجی صاحب آپ آتے ہیں جو آج کال بہت بہت ایشیوز ہوت ٹوپک بھی ہے کلاب کرکٹ کا کلاب کرکٹ زوال پذیر ہے اور کلاب کے پاس فانسن نہیں ہے فانڈز نہیں ہیں نیٹس نہیں ہیں گراؤنڈز نہیں ہیں تو آپ کلاب کرکٹ میں آپ نے ماشاءاللہ بیس سے پچیس سال کلاب کرکٹ کھیلی ہے پاکستان کے لاہور کے سب سے بڑے ٹاپ ٹین میں کلاب جاتے تھے اپولو کرکٹ کلاب آپ اس کے کپتان بھی رہے ہیں اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہیں بتائیے گا کہ پاکستان میں کلاب کرکٹ ہے اس کا زوال کیوں ہے زوال پذیر کیوں ہے بتائیے گا کیوں کلاب کرکٹ کو زوال ہے کلپ کرکٹ کا تعلق ہے تو کلاب کرکٹ کے زوال کی بہت سی وجوہات ہیں کہ کلاب کرکٹ کسی بھی کنٹری کے سٹرکچر میں بیسک پیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سے بچہ کرکٹ سٹارٹ کرتا ہے پورفارم کرتا ہے اور وہ پورفارم کر کے اپنے زون تک جا 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 ہے دسٹرکٹ کھلتا ہے پورفارم کرتا ہے پورفارم کرتا ہے پورفارم کرتا ہے اور جب کلپ کرکٹ میں کلپ کرکٹ میں فسیلیٹیز ہوں گی نہیں اور کلپ کے پاس کچھ فنانچلی سپورٹ ہی ہوگی تو کلپ کیسے چلے گی اب کسی بھی کلپ کرکٹ کے لیے ویک میں دو سے تین میچز کھیلنا پڑتے ہیں اور ایک میچ کی کتنے ایکسپنسیز آتے ہیں وہاں بہت اچھے سے جانتے ہیں جب کلپ کرکٹ کے پاس سورسیز ہوں گے تو کلپ کیسے چلا پائیں گے تو یہ بیسیکلی پی سی بھی کی ریسپانسی بیٹی ہے کہ وہ کلپ کرکٹ کو سپورٹ کرے ان کو فنانچلی سپورٹ کرے ان کو کوچیز پروائیڈ کرے اور وہاں سے ٹیلنٹ کو پک کیا جائے جبکہ ایسا نہیں ہو رہا تو اسی لیے پی سی بھی کی ریسپانسی بیٹی بنتی ہے کہ وہ کلپ کرکٹ کو سپورٹ کرے تاکہ وہ اس زوال سے بہا ہی نگل سکے ہم نے کلپ کرکٹ اکیڈمی کرکٹ نے بات کی تو یہ تو بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ والا ٹیلنٹ رو ٹیلنٹ نہیں مل رہا جو پہلے کبھی ملتا تھا کہ ایک لڑکا کلپ کرکٹ سے آپ کہہ دیتے کہ یہ پاکستان کھیلنے کے بلکل تیار ہے اب کلپ کرکٹ میں ویسا پلیئر کیوں نہیں نظر آ رہی یہ ہمیں بتائیے کہ کلپ کرکٹ میں ہمیں پلیئر کیوں نہیں مل رہا جو سٹریٹ اوے کلپ سے پاکستان کو رپریزنٹ کر سکے جیسے پہلے ہوتا تھا کاشر بھائی جہاں تک لوکل اکیڈمیز اور کلپ کرکٹ کا ہے لوکل اکیڈمیز میں آپ دیکھیں ان کو ٹرائیویڈ لوگ چلا رہے ہیں اس کو آپ بزنس بول لیجئے یا سرویسز بول لیجئے آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں بٹ یہی لوکل اکیڈمیز اگر ہیں اور پی سی بی کے کوچ ان کو پروائیڈ کیا جائیں تو آپ کو بہت اچھا ٹیلینٹ وہاں سے مل سکتا ہے کیونکہ پی سی بی کے سارے کوچیز پیڈ ہیں اگر پی سی بی کے کوچیز پیڈ ہیں اور پورا سال میں کچھ مہینے ان کو سرویسز دینی پڑتی ہیں پی سی بی کو تو کیوں نہ ان کو لوکل اکیڈمیز کے لیے اور کلپ کرکٹ کے لیے کیا جائے کیونکہ کسی بھی اکیڈمی میں آپ سمجھتے ہیں کہ بگیار فیز دیرے کوئی اکیڈمی آپ کو اکھلائے گی جو آپ کو تیچ کرے گی وہ نہیں کرے گی آپ کو اسی لیے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور اکیڈمیز میں کیسے جا کے وہ سروائیول کریں گے تو اسی لیے پی سی بی کی ریسپانٹویٹی ہے کہ ان اکیڈمیز کو بھی کوچیز پروائیڈ کریں اور کلپ کرکٹ کو بھی کوچیز پروائیڈ کریں تو بچوں کو ٹرینڈ کر سکیں تاکہ جو آدمی افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی اپنے بچوں کو کرکٹ کلا سکے تاکہ وہ اپنی کنٹری کے لیے کچھ کر سکے حاجی فیصل جویے صاحب کے ساتھ کفتو کا سلسلہ جاری ہے تو آج میرے ذیل میں اچاندنے کہ ایک کوئی ایک کوئی چنہ ہے کہ ہمارے پاس کابو آئے ہوئے ہیں بڑے بیزی سکیجول میں سے انہوں نے ٹائم دیا تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں حاجی صاحب ہمیں کوئی ایسا میسیج دے دے ہمیں بھی ہمیں بھی آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں جتنے یونگسٹر ہیں جو کرن پلیئر بھی ہیں یونگسٹر بھی ہیں upcoming بھی ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ بتائیے گا پلیز کاشر بھائی پی سی بی کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کلپ کرکٹ کو سٹرانگ کیا جائے اور کلپ کرکٹ کے ساتھ سکول کرکٹ کو کالیز اور یونیوریسٹیس کرکٹ کو سٹرانگ کیا جائے کلپ کرکٹ کو تمام فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جائیں جو ان کے لیے نیسیسیری ہیں اور ان کو فنانجلی سپورٹ کی جائے تاکہ وہ لوگ کلپ کرکٹ کو رن کر سکے زیادہ زیادہ بچے ماں کھیلیں اور وہ اس معاشرے کی برائی سے دور ہو سکیں تو ابھی بھی سکول اور کالیز کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کے ٹارنمنٹس اورگینایز کرنے چاہیے تاکہ زیادہ 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 کرکٹ ہو سکے جو سکول کالیز سے کرکٹر آئے گا وہ پڑھا لکھا کرکٹر آئے گا اس کو آپ کو لیٹر آن آکے اس کو انگلیس نہیں سکھانی پڑے گی اس کو انٹیکریپشن کی لیے آپ اس کو لیکچئر نہیں دلوانا پڑے گا اس کو سائی کرکٹر طور پر اس کو آپ کو سٹرونگ نہیں کرنا پڑے گا اسی لئے بیسک طور پر اس کو یہاں پہ فسیلیٹیز پروائیٹ کی جائیں تاکہ سکول کالیز سے اچھے کرکٹر آ سکے اور جو کرکٹر نہیں افورٹ کر سکتے پی سی پی کچھ ان کو سپورٹ کرے ان کی تعلیم کے لیے حرچہ اٹھائے ان کو تمام فسیلیٹیز دے تاکہ پڑھا لکھا کرکٹر کالیز اور سکول سے نکل دکھے تاکہ آپ کو اچھا کرکٹر پڑھا لکھا کرکٹر آپ کو مل دکھے تو اس مواشرے کی سوسائیٹی میں اچھے مقام کے ساتھ آپ کو آپ کی کنڈری کا نام موشن کر سکے اور جو پی سی بی کی ریسپانسیبلیٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو فنانچلی سپورٹ کرے زبادس کیا بات بہترین آجی فیصل جویز صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ سال میں ایک دو مہینے آپ پاکستان کو بھی دیا کریں یہاں پہ آکے تھوڑا سا اپنے کلپ کو دوسری کرگٹ کو تھوڑا سا لک آفٹر کریں ہمیں یہاں پہ صرف ضرورت ہے آپ کی بہت زیادہ اپنا بہت خیال رکھی ہے اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ اللہ حافظ کشو بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد وفق دے تاکہ آپ ایسے ہی کرکٹ کے اشید پر بات کرسکیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظرین آج ہم ہمارے ساتھ پروڑام میں موجود ہے حاجی فیصل جویش صاحب دوبائی سے انہوں نے بہترین اور بہت قیمتی اپنے مشوروں سے ہاں نے یہ چیز بتائی کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے کلپ کرکٹ کیوں زوال پذیرا خاص طور پر لہور جیسے بڑے شہر میں کراچی جیسے بڑے شہر میں کیا وجہ کیا ہے کہ جس کلپ کے پاس سپانسر نہیں ہیں تو وہ بلکل اس کے پلے نظر نہیں آتے اور کچھ کلپ کی انٹرنل پولٹکس بھی ہے سب چیزیں فیصل صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے بتائی لیکن میرے خیال سے جو میں جتنی میں نے کلپ کرکٹ کھیلی ابھی کسی سال میں ابھی بھی کھیل رہا ہوں میرے خیال سے جب پر کلپ کے اورگنائزر ٹھیک نہیں ہوئیں گے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوئے گی یہ بھی ایک بہت کی پوائنٹ ہے کلپ کرکٹ کے زوال کا اور دوسری طرح واقعی کراؤنڈز کا نہ ہونا فرنڈز کا نہ ہونا جتنا کرکٹ کے ایکوپنٹ گیر مہنگا ہو گیا ہے بڑے برانڈ جو ہیں ان کے بیچ اتنے کہ مہنگے ہو گئے ہیں کہ ایک عام بندہ اس کو فورٹ نہیں کر سکتا لہٰذا اس حکومت کو خاص طور پر پاکسنگ کرکٹ بورٹ کو اس طرح بڑی توجہوں کی ضرورت ہے کہ وہ پاکسنگ میں کلپ کرکٹ کا بہت خیار لکھے تاکہ جہاں جو ہماری بیس ہے جو اکیڈمی ہے ہمارے پلیئرز کے لئے اسی نوٹ پہ میں سائن آف کروں گا کہ کلپ کرکٹ بہت ضروری ہے اگر حکامی آلہ یہ تیغام ان تک اگر سننے یا کوئی پہنچا دے کلپ کرکٹ ہے تو پاکسنگ کرکٹ ہے جس طرح ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہے تو پاکسنگ کرکٹ ہے کیونکہ کلپ کرکٹ سے انڈر نائنٹین پر فرس کلاس اور اس کے بعد ہر ایک بندہ پاکسن ٹیم کو رپیزن نہیں کر سکتا کم مثلا ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہے اس کا فیوچر سے کیا ہو جاتا ہے جو سٹیڈ کرکٹ ہے اس سے وہ خدا انخصہ پرفارم نہیں کرے گا تو ایک دو صاحب میں باہر ہو جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا اس کا فیوچر کیا ہوئے گا ناظرین اپنا بہت خیار لکھئے گا اور میری طرف سے اور ای بی ٹی نیوز کی طرف سے پور پاکستان کو پوری دنیا کو جس نے عید ملاد و نبی مبارک سرکار کی آمد مرحبا سلام علیکم موسیقی موسیقی